ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن امام محمد باقر سے ارز کیا کہ کیا آپ وارث رسول ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے وارث ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو میں نے ارز کیا آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کے وارث ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں پھر میں نے ارز کیا کیا آپ مردے کو زندہ سفید داگ والے کو اچھا اور اندھے کو آنخ والا کر سکتے ہیں اور کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کر سکتا ہوں میں اندھا تھا جب میں آپ کے قریب گیا تو آپ نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ فیرہ فوراں میری آنکھیں روشن ہو گئی اور میں سب کچھ دیکھنے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اسی طرح دیکھتے رہو یا یہ چاہتے ہو کہ اندھے ہونے کے بدلے میں تمہیں جنت ملے میں نے عرض کیا مجھے جنت چاہیے تو آپ نے میرے چہرے پر ہاتھ فیرہ تمہیں پہلے کی طرح ہو گیا